بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے جمال راشد ان کا سوال ہے حضرت کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شوٹ میں لکھ سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے لکھا ہے س اے ڈبلو یہ سوال آپ کا واقعی بہت اہم ہے اور اس بارے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کوئی اگر خط وغیرہ کے اندر لکھتا ہے یا کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس کے اندر اردو کے اندر کوئی لکھتا ہے تو اس کے اندر بھی سواد لکھ دیتا ہے بہت سے انسان اور کچھ لوگ سواد لام آئین میم سل عام یہ لکھ دیتے ہیں اور کچھ سواد اور لام لکھ دیتے ہیں تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد آپ کے نام کے ساتھ صرف سواد لکھ دینا یا انگلیش کے اندر ایس اے ڈبلو لکھ دینا اس طرح کے شوٹ الفاظ استعمال کرنے سے مخفف الفاظ استعمال کرنے سے دروش شریف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے آپ کا پورا نام لینا چاہیے اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے چونکہ آپ علیہ السلام کے نام کے ساتھ سواد لکھ دینا یا سواد لام آئین میم لکھ دینا یا انگلیش کے اندر ایس اے ڈبلو لکھ دینا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام کی اس میں بے عدوی ہوتی ہے اور اس طرح کے الفاظ لکھنے سے جو دروش شریف کا ثواب ہے اور فضیلہ تھے اس سے بھی محرومی ہوتی ہے کیونکہ لوایات کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اور دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو اگر کوئی شخص شوٹ لکھتا ہے صرف سواد لکھ دیتا ہے یا انگلیس میں اے سے اے ڈبلو لکھ دیتا ہے یا سلعم لکھ دیتا ہے تو اس سے اتنے بڑے ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ محدثین نے فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہوئے کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیا ہے بلکہ ہمیشہ کبھی بھی آپ علیہ السلام کا نام آیا تو محدثین کرام نے آپ کتابوں کے اندر دیکھ لیں گے پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اس میں اگر اس کے اندر اختصار کرنا مقصود ہو یا جلدی بھی اگر ہوتی تو حضرات محدثین اس کے اندر شوٹ کرتے حضرات محدثین اس کے اندر تخفیف کرتے کیونکہ ان کو بڑی کتاب لکھنی تھی اور ان کے پاس وقت کم ہوتا تھا اور وقت کام بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن اتنی مشغولی کے باوجود بھی اتنا کام ہونے کے باوجود بھی کہیں کتاب کے اندر انہوں نے یہ سواد نہیں بنایا یہ سواد لام آئین نہیں بنایا بلکہ جہاں بھی اللہ کے نبی کا نام آیا وہاں پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اور تقرار سے بچنے کے لئے جیسے بار بار آپ کا نام آتا ہے تو بہت سے لوگ تقرار سے بچنے کے لئے اس میں سفساد بنا سکتے تھے لیکن کبھی انہوں نے تقرار سے بچنے کے لئے بھی دوبارہ تبارہ ہزار مرتبہ اگر حضور کا نام آ رہا ہے ہزار مرتبہ ہی پورا درود اللہ کے نبی کے اوپر لکھا ہے تو وہ خوب احتمام فرماتے تھے اور روایت کے اندر اس کی سراحت بھی ملتی ہے کہ جو شخص اپنی تحریر میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہے تو جب تک وہ تحریر باقی رہتی ہے تب تک اللہ کے فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اتنی بڑی فضیلت سے ہم آج کل شوٹ کے اندر آ کر کے اور مخفف کر کے اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں اسی طرح خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ بعض محدثین کو خواب میں دیکھا گیا ان کے انتقال کے بعد تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہماری مغفرت فرق کر دی گئی تو ان سے پوچھا کہ کس سبب سے کس وجہ سے آپ کی مغفرت کر دی گئی تو انہوں نے بتلایا کہ ہم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے تحریر میں آتا تھا تو ہم آپ کے نام کے ساتھ مکمل درود شریف لکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے اس آپ علیہ السلام کے نام کے ساتھ پورا درود لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی تو بہت سے محدثین کی خواب کے اندر دیکھا گیا تو اسی وجہ سے لکھنے سے ان کی مغفرت فرما دی گئی یادہ ہم کو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے پورا درود شریف پڑھنا چاہیے اس سے جو درود شریف پڑھنے کا وجوب ہے یا استحباب ہے وہ شوٹ لکھنے سے ساقت نہیں ہوگا وہ بہرحال مکمل ہی لکھنا ضروری ہے اس سے شوٹ لکھنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا اور اتنے بڑے ثواب سے محرومی بھی ہو جائے گی اس لئے ہم کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ مکمل درود لکھنا چاہیے تاکہ جو اس کی فضیلت ہے اور جو درود شریف کا ثواب ہے اس کی فضیلت ہے وہ ہمارے نام اعمال میں درج ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے فقد واللہ عالم